اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے بالوں کے اگر صحیح گروہ چاہتے ہیں تو آج دیکھئے اس ویڈیو میں ایک ایسا سوپر پاورفل ایفیکٹیو ہیئر گروہ ماسک جو آپ کے ہیئر فالیکلز کو بہت سٹرونگ کرے گا اور آپ کے بال بہت تیزی سے گروہ کریں گے ویڈیو کے تمامی سٹیپس کو بڑے دھیان سے دیکھئے گا تاکہ آپ ایزی لیز سے فالو کر سکیں اور ہاں آپ لوگوں کا ٹھینکس بھی کرنا تھا کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں تو وہ ماسٹ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ اور بھی مضبوط ہو جائے آج میں آپ سے بہت ہی پاورفل ہیئر گروہ ماسک شیئر کروں گی جس سے آپ کے بالوں کے فالیکلز بہت سٹرونگ ہوں گے اور ان کی گروہ بہت بہتر ہو جائے گی بال جب سٹرونگ ہوں گے تو گرتے نہیں ہیں ٹوٹے نہیں ہیں چھڑتے نہیں ہیں ظاہر ہے پھر وہ لمبے ہوں گے کھنے ہوں گے اور خوبصورت بھی ہوں گے اس ہیر ماس سے آپ کے بالوں کی گروہ بہت ہی زبردست ہوگی کیونکہ اس میں سلفر ہے بائیوٹین ہے بس یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے بالوں کا سپر فوٹ ہے لاسٹ میں آپ کو ہیر گروہ سے لیٹڈ کچھ ایمپورٹنٹ باتیں بھی بتاؤں گی تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا اس پاورفل ہیر ماس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک میڈیم پیاز پیاز پرپل کلر کا ہو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس میں سلفر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اسے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیجے اور جتنا پیاز لیا ہے اتنا ہی فریش ایلوویرہ جیل لے کے اس کا چھلکہ اتار کے اس کا جیل لے لیجے دونوں چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیجے پھر کسی چھلنی یا ململ کے کپڑے سے چھان لیں کیونکہ ہمیں اس کا صرف جوس ہی چاہیے اس کو مزید پاورفل بنانے کے لیے اس جوس میں شامل کر دیں ایک انڈے کی زردی زردی میں بائیوٹین بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے چونکہ ہماری ہیئر گروت کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ساتھ میں روز میری آئل کا ایک ہاف ٹی سپون بھی شامل کر دیجے یہ بالوں کے فالیکلز کی گروت کو بڑھاتا ہے اور ان کو بہت ہی خوبصورت بناتا ہے تو تیار ہے ہمارا سوپر پاورفل ہیئر گروت ماسک جو آپ کے بالوں کے فالیکلز کو سٹرونگ کرے گا اور ہیئر گروت کو فاسٹ کرے گا اس ماسک کو آپ نے روٹس پر لگانا ہے مساج نہیں کرنا ہے پر اچھی طرح پورے سر پر اس کو اپلائی کر لینا ہے ماسک لگانے سے پہلے آپ نے ایک بات کا خیال لکھنا ہے کہ آپ کے بال گندے نہیں ہونے چاہیے اس ماسک کو آپ نے صاف فالو پر ہی اپلائی کرنا ہے اگر تو آپ کے بال ایک یا دو دن پہلے کے دھلے ہیں تو ٹھیک ہے اس سے زیادہ دن کے اگر دھلے ہیں تو پھر آپ اس کو آوائٹ کیجئے جب بال صاف ہوں تب ہی آپ نے اس کو لگانا ہے جب سکیلپ صاف ہوگی تو وہ تمام انگریڈینٹس کی گوڈنیس اپنے اندر ابزورپ کرے گی اگر سکیلپ صاف نہیں ہوگی زیادہ دن پہلے کا ہیڈ واش ہوگا پورس کو بلوک کر دیتی ہے اور کوئی بھی چیز اندر جا کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو ماسک کو آپ نے روٹس اپلائی کرنا ہے باقی لیند پر کوئی بھی آئل لگا لیجے مثلا سرسوں کا تیل، ناریل کا تیل یا پھر زیتون کا تیل یا جو بھی آپ کے پاس اس وقت اویلیبل ہو اس کے بعد تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا اسے بالو پر لگا رہنے دیجے پھر اپنے نارمل شیمپو سے واش کر لیجے اس کے بعد آپ نے نیچرلی ان کو ڈرائی ہونے دینا ہے پیر ڈرائی وغیرہ یوز نہیں کرنا ہے اس ماسک کو آپ نے ہفتے میں دو دفعہ استعمال کرنا ہے آپ کو اپنے بالوں میں خود ہی ڈیفرنس دکھے گا باقاعدہ استعمال بالوں کے ٹیکچر کو ہی بدل کے رکھ دے گا لیکن صرف اس سے کام نہیں چلے گا ساتھ میں آپ نے اچھی ڈائیٹ بھی لینی ہے اچھی ڈائیٹ کا مطلب سمپل اور نیچرل چیزیں لینی ہے پروسسٹ اور جنگ فوٹ سے اوائیٹ کرنا ہے اوائلی یا ڈیفرائی چیزیں نہیں لینی ہے میٹھی چیزوں سے بھی آپ نے پرہیس کرنا ہے تازہ فوٹس اور ویجیٹیبلز لیں کھر کا سادہ اور تازہ کھانا کھائیں ہلکی بھلکی ایکسرسائز بھی اپنی زندگی میں شامل کریں پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں تاکہ ہیئر اور باڈی ہائیڈریٹڈ رہیں اور بالوں میں لازٹیسٹی اور فلیکسیبیلیٹی رہیں بال اگر ٹرائے ہوں گے تو ٹوٹیں گے اور اس میں فریز بھی آئے گا نین آپ نے پوری کرنی ہے تقریباً ساتھ سے آٹھ گھنٹے تاکہ آپ کے سیلز رپیئر ہوں دنیا میں کوئی ایسا جادو نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ بینہ کچھ کیے بال بھی اچھے ہو جائیں اور اسکن بھی اس کے لیے آپ نے ایک ہیلڈی لائف سٹائل اپنانا ہوگی تو ان ساری باتوں کا خیال لکھنا ہے ساتھ ساتھ یہ ماسک بھی اپلائے کرنا ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا بیل بٹن کو لازمی پرس کیجئے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے چلتی ہوں اسی طرح کی کسی انفرمیٹیو ویڈیو یا ریمیڈی کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیانوں کا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ